سبسکراب کیجئے میرے چانل سپائسی کچن کو پریس کیجئے بیل کے بٹن کو اور سیلیکٹ کیجئے آل نوٹفیکیشن کو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو فور او فری میں ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالیں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریہ سے ہوں گے ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے سپائسی کچن میں تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار دھوان اڑاتا کیمہ مٹر پلاو جب بہت آسانی سے بن جاتا ہے آپ کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی بہت مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے تو ریسی پی کے لئے پوری ویڈیو کو فولو کیجئے گا سکیپ مت کیجئے گا ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہاں بھار میں ایک اور بات مینشن کر دوں بتا دوں آپ کو کہ میں یہ کیمہ مٹر پلاو لیفٹ آور جو ہمارے پاس سالن بچ جاتا ہے کیمہ یا مٹر کا اس سے بنا رہی ہوں تو جو سپائسیز اس میں ایڈ کروں گی وہ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ کتنے سپائسیز آپ نے کتنی کوئنٹریٹی میں اس میں ایڈ کرنے ہیں تو چلتے ہیں اپنے سپائسی کچن میں تیار کرتے ہیں مٹر پلاو سب سے پہلے میں نے بتیلی میں پیاز ڈالا ہے دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیے تھے اس کو بھاری کٹ لیا تھا اس کے بعد اس میں ایڈ کیا ہے ایک سی ڈیڈ کپ ہم نے کوکنگ آئل کا پیاز کو ہم براؤن ہونے تک بھونیں گے فرائی کریں گے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے لائٹ براؤن ہم اس کا کلر رکھیں گے جیسے ہی لائٹ براؤن کلر ہو جائے پیاز کا اس میں ہم ہول سپائسیز ڈال دیں گے جو اس میں تیز بات ہے زیرا ہے لونگ ہے کالی میرچ ہے اور ایک بڑے سائز کی لائچی ہے بڑی والی ثابت گرہ مسائلیں ڈالنے کے بعد ہم دو سے تین منٹ کے لسکو بھونیں گے تاکہ جو سپائسیز ہیں ہول سپائسیز اس کا فلیور آ جائے پیاز میں دو سے تین گھونٹ ہم نے اس میں پانی کے ایڈ کی ہے تاکہ مزید ہمارا جو پیاز کا پروسیس ہے کوک ہونے کا وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ادرک لیسن ہری میرچے اور ٹرماٹر لیے تھے اس کی ہم پیوری بنا کے ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اس کو ثابت کاٹ کر بھی ایڈ کر سکتی ہیں ادرک لیسن دوسرے جو پاورڈر مسالے ہیں وہ ایڈ کریں گے ادرک لیسن کا جو پیسٹ ڈالا تھا وہ کوک ہو چکا تھا اب ہم اس میں ڈالیں گے پاورڈر مسالے پاورڈر مسالے میں جائے گا ایک سے ڈیڑھ چاہ کا چمچ ایک ہی چمچ آپ ڈالیں کیونکہ سالن بھی ڈالنا ہے اس میں بھی میرچے اور نمک موجود ہوتا ہے تو جو سپائسیز ہیں وہ ہم دیکھ کر ڈالیں گے ریڈ چیلی پاورڈر اور نمک ڈالنے کے بعد ایک چاہ کا چمچ ہم نے دھنیا پاورڈر ایڈ کیا ہے پیسا ہوا دھنیا پاورڈر ہے اس سے جو پلاو ہے وہ بہت ہی خوشپدار بنتا ہے مزے کا بنتا ہے تو یہاں پہ میں بریانی مسالہ ڈال رہی ہوں یہ میرا ہوم میٹ بریانی مسالہ ہے اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور آئی بٹن پہ بھی ڈال دوں گی تو یہ میں نے دو سے دھائی چمچ لیے تھے وہ اس میں ایڈ کیے ہیں تو اس کو دو سے تین میلٹ کے لیے ہم اچھی طرح سے کریں گے کوک جیسے ہی ہماری جو گریوی ہے چاولوں کی اس پہ اویل آنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنی ویجی ٹیپلز اور میرے پاس جو سالن پڑا تھا کیمے کا لیفٹ آور یہ بچا ہوا سالن تھا تو یہ میں نے مٹر اور آلو جو تھے وہ بھی میرے پاس پڑے ہوتے فریچ میں وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو بہت اچھی لک دے گا ہمارا کیمہ مٹر کا پلاو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ فریزر کی جو کیمے کا سالن تھا وہ ایڈ کیا ہے اس میں بھی سپائسیز ہوتے ہیں تو آپ ٹیسٹ کے حساب سے سپائسیز ایڈ کیجئے گا یہاں پہ میں نے آلو کو جو ہوا فرنچ فرائیس میں کار لیا تھا شیپ میں جولین کٹ میں تو مٹر بھی تھے وہ بھی میں نے ایسے ہی ڈال دیا ہے تو اس کو ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے کوک کریں گے سبزیاں جو تھی وہ ہماری 50% کو کھو چکی تھی اب اب اس میں ڈالیں گے پانی پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو دے دیں گے دم تاکہ اس میں ببل آنے شروع ہو جائیں جیسے ہی پانی جو ہے اس میں ببل آنے شروع ہوں گے تو ہم اس میں سوٹ کی ہوئے چاول ڈالیں گے ایک سے ڈیل کلو میں نے چاول یہ تھے سوٹ کی ہوئے تھے میں نے یہ دھا گھنٹہ پہلے ہی باسمتی رائس ہیں اچھی کوئلٹی کے تو وہ ڈالیں گے اب اس کو ہم دم دے دیں گے یہ دیکھیں ہوئے اس پانی میں جو ہے وہ بال آ جکا ہے اب ہم اس میں سوٹ کی ہوئے چاول ڈال دیں گے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے سوٹ کیے تھے چاول بھگو کے رکھ دیئے تھے تو وہ اس میں پانی جوڑ کے ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کو کوک کریں گے کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے پھر اس کو دم دے دیں گے شروع میں آپ نے چمچ ہلانا ہے ایک بات کا خیال اکھنا ہے بار بار اس میں چمچ نہیں ہلانا یہ دیکھیں پانی جو تھا وہ ڈرائی ہونا شروع ہو چکا تھا سلو آپ نے چمچ اس میں ہلانا ہے یہ دیکھیں پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اس ٹیج پہ آکے ہم اس کو کپڑے سے دم دے دیں گے تو چلتے ہیں اپنے کیما مٹر پلاو کی فائنل لک کی طرف بہت ہی ماشاء اللہ الحمدللہ بہت خوبصور لگ رہا ہے یقیناً آپ لوگ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو دیں بھلو کے ساتھ یا پھر گرین چٹنی رائتے کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتی ہیں یہ دیکھیں بہت کھیلے کھیلے چاول بنے ہیں تو یہ مینٹ رائتہ ہے اس کی ریسپی میں آپ لوگ سے شیئر کر چکی ہیں اور آئی بٹن پر بھی ڈال دوں گی اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو وہاں پہ آپ جا کر ویزر کر سکتے ہیں لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ ملیں گے کوئی نئے ریسپی میں تب تک کے لئے لاحفظ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا